بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جی میں نے اپنا ویلوگ جو صبح سے ہی سٹارٹ کر دیا ہے اور جی صبح صبح میں عاصف کو بنا کے دین رہی تھی کنو کا جوس جو کہ میرے پاس یہ والی مشین ہے ہاتھ ہی ساری محنت کرتا ہے پر جی اس پہ اچھا بن جاتا ہے اور کافی سارا بھی نکل جاتا ہے تو عاصف چانے لگے تھے جو پہ یہ ان کے حصے کے کنو رکھے ہوئے تھے کتے دینوں سے تو یہ کھاتے نہیں ہیں کوئی بھی پھل ان کو دو یہ نہیں کھاتے ان کو زبردستی کھلانا پڑتا ہے تو میں نے کہا چلو آپ ایسے تو کھاؤ گے نہیں تو پھر میں آپ کو جوس بنا کے دے دیتی ہوں تو بس جی ان کو بنا کے دیتے ہیں جوس فٹا فٹ سے اور آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بہت زیادہ اہم سے ٹپ شیئر کرنی ہے تو آپ رہے ہیں میرے ساتھ آگیا کہ دیکھتے رہے ہیں بھی لوگ اور جی بس یہ اس سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سا ہمارا جو کنو کا جوس ہے نا وہ نکل جاتا ہے تو بس آصف کو دیتے ہیں انہوں نے ناشتہ کر لیا ہے یہ آپ کہیں گے بیڈ پہ بیڈ کے بنا رہی تو جی اسی لئے بیڈ پہ بیڈ کے بنا رہی تھی آصف جی پاس میں تیار وغیرہ ہو رہے تھے ان کو ہر چیز بتانی پڑتی ہے تو بس یہ ریڈی ہو رہے تھے میں نے کہا چلو میں اتنی دیر میں ان کے لیے جی جوس جو ہے وہ بنال دیتی ہوں تو آپ دیکھ لیں دو کنو کا میں نے نکالا اور کافی سارا نکل چکا ہے اور اب جی ان کو ڈالتے ہیں گی لاز میں اور پیراسے پیئیں گے اور جائیں گے اور ہم لگ جائیں گے اپنے کام پر اور جی یہاں پہ جو آپ یہ سمان دیکھ رہے ہیں تو جی یہ میں بنانے لگی ہوں اپنے چہرے کے لیے کریم جو کہ رات کو لگا کے سون کروں گی اور یہ کتنے دنوں سے میں نے سمان لا کے رکھا تھا پر جی بنانے کو میرا ٹائم ہی نہیں لگ رہا تھا ٹائم کہہ لے یا بنانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس لئے کہ تو جی آج میں نے کہا کہ آج یہ کام کر ہی لیتے ہیں اس لئے کہ شادی جو ہے بالکل قریب آ چکی ہے اور شادی تک جو چہرہ ہے نا وہ کچھ اچھا اچھا سا دیکھے گا تو اچھا لگے گا اوپر میک اپ بھی اچھا لگے گا تو جی بس اب یہ میں آپ کو سمان بتا دوں یہ تیبت کریم ہے ایلو ویرا جیل ہے ایک ایویون کیپسل ہے وٹامینز کیپسل ہے اور جی آدھا جو ہے وہ نبو ہے لیمن ہے جو بھی کہلیں تو بس یہ چاروں چیزوں سے بنائیں گے ہم اس بول میں اور یہ ہے جی آئس کریم کھانے کا چمچ تو یہ جی ایکسٹرا جو چمچ مل جاتے ہیں ساتھوں میں جی اپنے پرس میں رکھ لیتی ہوں اور وہ گر آ جاتے ہیں تو اس سے ہم بنانے لگیں تو چلیں جی بنانا کرتے ہیں اسٹارٹ تو جی میں لیری ڈائی چمچ میرے پاس چھوٹے چمچ ہے نا تو میں ڈائی چمچ لیری ویسے اگر اس سے بڑا چمچ ہے نا تو صرف دو چمچ تو جی میں جتنی مطلب کہ تیبت کریم لوں گی اتنا ہی میں نے ڈائی چمچ لے لیا ہے ایلو ویرا جیل تو اس کو بھی نکالتے ہیں فریس جو ایلو ویرا جیل ہوتا نا وہ نہیں لینا ہے اس لئے کہ وہ زیادہ ٹائم تک نہیں چلتا وہ خراب ہو جائے گی کریم تو اس لئے جب جو بھی ہم نے لینا ہے وہ یہ باہر کا جو ایلو ویرا جیل ہوتا وہ لینا ہے اور آدھا لیمن نکال دیا اور ایک ایوی اون کیپسل اس کو کٹنے کے لیے چاہیے تھا مجھے کچھ کٹر وغیرہ تو وہ میں نے نکالا ہے اس کو کٹ کے بس ایک میں نے ڈالا ہے اگر مجھے کم لگا تو ہو سکتا اور ڈالو پر میں لے کر ایک ہی ایک ہی میں نے آصف سے مگایا تھا تو بس جی ایک ہی میں نے ملا لیا ہے چلے جی یہاں پہ ہو گئی ہے ہم لوگوں کی نائٹ کریم جو ہے وہ بلکل ریڈی اور میں اس میں نکال کے رکھ دوں گی اور جی بس یہ رات کے رات کو سونے سے پہلے جیسے آپ سونے لگے تو اچھی طرح سے پہلے جو ہے وہ فیس ووش کر لے اور اس کے بعد جی یہ کریم لگا کے اور سو جائیں ساری رات کے لیے اور صبح اٹھ جائیں اور وہ ہی اپنا فیس وہ دوبارہ کر لے اور بس یہ ہو گئی ہے ریڈی شادی بلکل کریم تھی میں نے کہا چہرہ کچھ جو ہے وہ اچھا ہو جائے اور اب ڈالوں گی اس میں میں نکال دیتی ہوں ڈبی میں اور اس کو رکھ دیتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی جب ختم ہوگی تو دوبارہ سے بنا لیں گے اور آپ دیکھ لیں کتنی اچھی سی جو کریم ہے ہم لوگوں کی ریڈی ہو چکی ہے جو ہے وہ میں نے بنا لی ہے اپنی اور کام بھی سارے کر لیے ہیں اور ابھی جی میں جانے لگی تھی امی کے طرف اور بس امی کے طرف چلتے ہیں بچے دونوں جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں بس ایسے ہی چکر لگانے لگے اگر وہاں پہ ویڈیو بن سکی تو بناوں گے ورنہ پھر گر آ کے تو جی اپنا ویلوگ جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں گے اور آج میں نے اپنا یہ ڈریس پہنا ہے اور یہ جی سردیوں کے ڈریس ہیں جو اس لئے کہ یہ گرمیوں میں بلکل بھی نہیں پہنے جاتے ہیں یہ ہے شنیل کہتے ہیں جس کو یہ وہ ہے کپڑا تو یہ جی اچھا ہے تو بس یہ سردیوں میں پہنے جاتے ہیں تو اب آج کل سردییں جو وہ آ چکی ہے تو بس ابھی ریڈی تو ہے ہم لوگ تو بس چلتے ہیں ہم لوگ امی کی طرف یہاں پہ جی میں امی کے گھر آ گئی ہوں کافی دیر ہو گئی تھی ویڈیو نہیں بنائی تھی اور اب جی یہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے اور بابی نے آج کھانے میں بنایا تھا راجمہ چاول جو بہت مزے کے مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں راجمہ چاول اسی لئے کہ میں جب بھی کھاتی ہوں راجمہ چاول وہ یہی پر آکے کھاتی ہوں گرمے میرے نہیں پکتے گرمے میرے گر والے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کھانا کھانے کے بعد جی اب یہ ٹائم ہے چاہ پینے کا بابی نے بنا کے دی چاہ اور میری ایک بہن جو ہے وہ بھی آئی ہوئی تھی تو بس جی یہاں پہ ہم لوگ سب بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور ساتھ میں جی چاہ پی رہے تھے بس چاہ پی کے تو پھر میں نے کہا چلو میں گھر چلتی ہوں پر گھر آتے 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 مجھے رات ہو گئی تھی بچے اتنا زد کر رہے تھے کہ ماما آج جو ہے زیادہ دیر تک کے لئے رک جو یہاں پہ تو پھر میں رک گئی اس لئے کہ میری بہن بھی آئی ہوئی تھی بابی نے بھی کہا کہ کچھ دیر ہو رک جو پھر جی میں رات کو آٹھ آٹھ سو آٹھ بچے تک گھر گئی تھی تو پھر جی گھر آتے آتے تو کافی دیر ہو گئی تھی لائٹ نہیں تھی تو پھر میں آتے وقت نہ کورما لے کر آگئی پھر اگر آکے آٹا گوندہ اور صرف روٹی بنا رہی تھی گیس ماماری نہیں آرہی بلکل بھی تو میں سلینڈر پہ روٹی بنا رہی کورما ساتھ میں ہم لوگ بچوں کے ساتھ ہم تینوں ماں بیٹا آئے تھے اور آتے آتے ہم ہوتل سے کورما لے کر آگئے تھے اور آسف جی ابھی تک نہیں آئے تو میں نے کہا چلو وہ آ جاتے ہیں تو میں روٹی بنا کر نہ رکھ لیتی ہوں جیسے آئیں گے تو پھر کھانا دے دیں گے اس لئے کہ لائٹ شکر ہے اللہ کا تھی تو جی الحمدللہ سے کھانا ہم نے لگا لیا ہے پر جی لائٹ نہیں ہے کھانا تو لگ چکا ہے لائٹ نہیں ہے ساتھ میں میں نے انڈا اوبال لیا تھا اور یہ جی نیچے سے عبدالرافید جو سالن نے کر آئیتا روٹی میں نے بنا لی ہے تو بچی لائٹ نہیں ہے کھانا کھاتے ہیں